آئے رحمہ الرحیم مادیس ہوں جا سب ایک ہم آپ دیکھ رہے ہیں میں تھو جا سر فات ڈیسٹرین ایکسرسائز سیون پوائنٹ سکس شروع کرنے سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے سیکنڈیر کے جو بلئی لسٹ بنا لکھی ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے تمام چپٹرز کو بزیٹ کرنا ہے نمبر اے نمبر اے نمبر ٹو میں نے ون شوٹ ون ایم سی کیوس بنا رہا ہوں integration پہ تو یہ one shot جو ہے یہ one mcqs کو show کرتی ہے اس کو بھی آپ visit کیجئے گا تو اس طرح سے 20-25 shots ملے گی تو آپ کے integration کی تمام کی تمام mcqs یہ وہ cover ہو جائے گی تو اب آگے topic پہ چلتے ہیں question میں کہہ رہا ہے a b and c are the vertices of a triangle find the equation of the medians تو اب آپ ذہن میں رکھئے گا میں یہاں لکھ دیتا ہوں mcqs میں آ سکتا ہے point of intersection of medians is called centroid ابھی بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم equation of medians find کرنا ہے through a equation of altitude find کرنا ہے through b اور equation of right by sector of a c میں کرنا ہے تو اب آئیے ہم equation of medians جو ہوتا ہے یہ تمام medians a کی point پہ intersect کرتے ہیں اور ان کا point of intersection جو ہوتا ہے اس کو ہم centroid کرتے ہیں تو one by one ہم یہ تین چیزیں آپ کو بھی بتائیں گے تو اب آئیے ہم پہلا part شروع کرتے ہیں بسم اللہ رکھوارے رکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک triangle ہے a b c ایک پیان لے لیتے ہیں بی لے لیتے ہیں اور یہ c ہے تو a آپ کو دیا ہوا ہے two comma five b آپ کو دیا ہوا ہے three comma seven c آپ کو دیا ہوا ہے تو اب دیکھیں اس ویڈیل کیا ہوتا ہے جو سامنے میڈ پوائنٹ سے لائن گزرتے ہیں اب دیکھیں کوشن میں کہہ رہا ہے find the equation of median through a اور دیکھیں through a یہ ہم نے اس کا میڈیا بنا گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہے a b c d کیا ہے میڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ سے ہی لائن گزر رہی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں میڈین تو اب ایک اور میڈین ڈراؤ ہوگا تیسا میڈین ڈراؤ ہوگا یہ تینوں میڈین ایک ہی point پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو تو point of intersection اور the common point of the median is called centroid تو یہ تینوں میڈین جس point پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں اس point کو centroid کہتے ہیں ہی ذہنے پہ لکھئے گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں students ہمیں کیا find کرنا ہے equation of a d equation of a d ہمیں find تو اب equation of a d find کرنا ہے تو a ہمیں معلوم ہے اب d کیا ہے d be the midpoint of bc تو پھر d کی coordinates کیا بن جائیں گے x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by یہ مرپس d کی coordinates آ جائیں گے तब دیکھیں these students 3 plus 0 کیا ہو جائے گا 3 upon 2 7 plus 8 15 upon direct کر لیتے ہیں کیا ہوا x1 x2 میں plus ہو گیا تو 0 plus 3 3 ہوتا ہے divided by 2 y1 plus y2 یعنی کہ 8 plus 7 تو کتنا ہو گیا 15 upon 2 تو یہ مرپس آگئے d तब آپ دیکھ رہے students مجھے a پتا ہے مجھے d معلوم ہے تو 2 point formula لگا کے ہم easily equation of a define کر سکتے ہیں okay students a ہمیں پتا تھا dm نے نکال لیا کہ یہ ہمارپس x1 کتنا ہے 2 اور y1 کتنا ہے 5 x2 ہمارپس کیا ہے 3 upon 2 اور y2 ہمارپس کیا ہے 15 upon تو 2 point formula use کرتے ہیں 2 point form کیا ہے y minus y1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 times x minus x1 तो ہم نے formula لگا لیا x1 y1 y2 minus y1 یعنی کہ 15 upon 2 minus 5 x2 minus x1 یعنی کہ 3 upon 2 minus 2 x1 کیا ہے 2 تو ہم اس کا elsim لے لیتے ہیں two fives are ten elsim لے لیا یہ ہو گیا آپ کے پاس 3 two twos are 4 simple 3 کے زمین ڈی ایس ورز elsim لے لیا ہے یہ two twos سے cancel بھی ہو جائے گا x minus 2 اپنی جگہ ہے یہ ہو گیا y minus 2 sorry y minus 5 equals to اوپر بچ گیا 5 اور مچے مل پاس minus 1 3 میں سے 4 نکلے گا تو minus 1 بچ چاہے گا دیکھ رہے ہیں students یہ minus 5 ہو گیا یہ ہو گیا minus 5 equal to minus 5 minus minus plus سب کو ادھر shift کر دیجئے so this is the equation of median through vertex دے رہے ہیں یعنی کہ ہم تیروں find کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس نے کیا کہا ہے کہ by fix a سے جو median بن رہا ہے گزر رہا ہے اس کو آپ نے find کرنا ہے یہ میں پاس اس کا answer آگیا لیکن یہاں پہ چلتے ہیں سیم question میں okay students اب question میں کہا ہے کہ equation find کریں altitude through b اب ortho center کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو تو پہلے تو آپ ایک triangle بنا لیں تاکہ آپ کو ورکے میں آسانی ہو اس کو آپ نے a کہا تو اس کو آپ to b کہا تو اس کو آپ نے c تو a کے coordinates کیا ہیں 2,5 b کے coordinates کیا ہیں 3,7 اور c کے coordinates کیا ہیں 0,8 تو altitude کیا ہوتا ہے جو opposite side پہ perpendicular جنہی کہ آپ نے b سے find کرنا ہے تو یہ آپ کے بس کیا ہوا altitude go اب یہ تینوں altitude a کی point پہ intersect کریں گے that means these three altitude intersecting the same point which is point پہ intersect کرتے اس کو ortho center کہتے another mcq is supposed to be keep in your point ہوگا اس common point کو ortho center کرتے ہیں اب آپ دیکھیں students کہ آپ کو b سے altitude find کرنا ہے اس کو d کہہ دو b d کی equation find کرنا d is not the mid point of a c خیال رکھے گا تو ہم کیا کرتے ہیں پوائنٹ تو دیا ہوا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم slope of لگتے ہیں a c x y x x x x y x x y کیا ہو گیا آپ کے پاس minus three upon minus two minus minus سے cancel to slope of a c آپ کے پاس کیا آگیا three upon تو اب آپ دیکھیں student یہ میرے پاس a c کی equation آگ ہے تو ہم کیا کہیں گے since بی دی لائن جو ہے ایلٹیوٹ جو ہے وہ اے سی کی اوپر کیا ہے اچھو پرپینڈک تو ہم نے کیا کہا تھا کہ when two lines are پرپینڈکلور to each other then their slopes product will be equal to minus 1 تو پھر یہ اب کیا ہو جائے گا بی دی کا slope equal to minus 1 تو اے سی کا slope آپ نے کیا نکالا 3 upon 2 تو یہ بی دی کا slope آگیا آپ کے پاس اب آپ دیکھ رہے ہیں بچھو آپ کے پاس slope آگیا آپ کو point دیا ہوا ہے ب 3,7 slope آپ نکال چکے ہیں یعنی کہ x1 آپ کے پاس ہے 3 اور y1 آپ کے پاس کیا ہے 7 تو ہم ایکویجن نکال دیتے ہیں کونسی ایکویجن ایکویجن اب کیا کہیں گے slope point form slope point کیا تھی y minus y1 equal to m times اب m کون سا ہے bd ہے یہ mention کرنا ضرور بھی ہے x minus x1 y1 آپ کے پاس 7 ہے slope آپ نے نکال دیا ہے minus 2 upon 3 اور x1 ہے آپ کے پاس تھے یہ ہوگیا 3y divide or like multiple ہو جائے گا یہ ہوگیا 3y minus 27 minus 2x plus 6 تو یہ ہوگیا ڈی ایسویں آپ کو اس طرف شٹ کر لیجئے تو یہ میرے پاس آگیا یہ میرے پاس altitude آگیا 2a vx minus 3y plus 27 equal to 0 تھوڑی سی correction کر لیں 8 میں سے 5 نکالے گا تو plus 3 ہوگا تو یہ آپ کے پاس آگیا minus 3 upon 2 تو اس کو multiple ہو رہا ہے تو یہ minus ہے تو یہ کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا تھوڑی سی اس پہ آپ correction کر لیں تو یہ آپ کے پاس plus ہو جائے گا یقی اپ کو اس پلس ہو جائے گا یقی اپ کو اس پلس ہو جائے گا اور یہ اپنی جگہ minus رہے گا ٹھیک ہے اس کو اس کا خیال رکھیں گے تو اب آپ دیکھیں سٹرینٹس میں تھوڑا سا اس پہ correction کر دیتا ہوں سب کو اس طرف شٹ کر لیں تو یہ ہو گیا 2x minus 3y آپ کے پاس کیا ہے minus 6 پہلے سے موجود ہے یہ plus 21 آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس آگیا 2x minus 3y plus 15 equal to 0 this is the required equation here تو اس شیس کا آپ تھوڑا سا زیم میں رکھئے گا میں نے گلتی سے یہاں minus رکھ دیا تھا 8 میں سے 5 دیکھ لے گا تو plus 3 بچے گا نیچے minus اپنی جگہ موجود رہے گا تو لہٰذا آپ کے پاس اب دیکھیں یہ ہمارے پاس آگئی equation کس کی altitude کی through ٹھیک ہے تو ہم تینوں altitude فائل کر سکتے ہیں تینوں altitude ایک ہی point پر انٹیسیٹ کریں گے that common point is called ortho center ٹھیک ہے تو centroid بتا دیا ortho center بتا دیا اب آئیے اس کے third part پر چلتے ہیں یہ تھوڑی سی correction کر دی ہے میں نے اس کو ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے اوکے equation of right bisectors یہ right bisectors تین ہوتے ہیں ایک ہی point پر انٹرسیکٹ بھی کرتے ہیں اس common point کو circumcenter کہتے ہیں تو میں نے تین چیزیں آپ کے سامنے define کر دی centroid کیا ہوتا ہے ortho center کیا ہوتا ہے اور circumcenter کیا ہوتا ہے ان میں سے دی یہ امہ ریجھتے ہیں hoe B آپ a b c کہیں تو بھی لے سکتے ہیں اس سے کو فرق نہیں پڑتا یہ ہوگیا ہمارے پاس a یہ ہوگیا ہمارے پاس b یہ ہوگیا ہمارے پاس c اگر آپ نے یہاں b لے لیا یہاں c لے لی اس سے کو پھرق پڑتا a یا لے لیں b یا لے لیں c لانے اس سے کو فرق پڑتا تو a آپ کو کیا دیا ہوا ہے 2,5 b آپ کو کیا دیا ہوا ہے 3,7 سی آپ کو کیا دیا ہوا ہے 7,3 اب کوشتر میں کہہ رہا ہے رائٹ بائی سیکٹر کی خاص باب کیا ہوتی ہے کہ نمبر 1 وہ میٹ پوائنٹ سے بھی گزرتا ہے اور نمبر 2 وہ پرپائنڈی پر بھی اگر میں اس کو دی کہہ دیں اور اس کو ای کہہ تو آپ دیکھیں ایک اور رائٹ بائی سیکٹر آئے گا ایک اور رائٹ بائی سیکٹر آئے گا یہ تینوں رائٹ بائی سیکٹر ایک ہی پوائنٹ پر انٹرسیٹ کریں گے اس کو ہم کیا کرتے ہیں سیکٹر سیکٹر تو اب آئیے ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فائنڈ کر رہا دی کیا ہے میٹ پوائنٹ تو دی پیدہ میٹ پوائنٹ آف اے سی تو پھر دی کے کوارینیٹس نکال لیتے ہیں میٹ پوائنٹ کا فاؤنڈہ کیا ہے ایکس وان مسٹر ٹھیکس ٹھیکی ٹکی ٹھیکیں ٹھیک 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 ہیں زیڈٹ ٹھیک ہڑی ٹھیک سے ٹھیک کے کراتے ہیں ٹھیک 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 دکھ ٹھیکreh کیے ٹھیک ہڑے ٹھیک ہڑے ٹھیک۔ groß پھیکہ کارینیٹس ہیں تو اپونٹ ٹو ایٹ پلس ٹو ٹین اپونٹ یہ میرے پاس دینس آپ کے پاس آگیا دی پوائنٹ اب آپ دیکھیں کہ میں گریڈینٹ آف اے سی نکال لیتا ہوں تو پرپینڈیگلوری کنڈیشن لگا کے میں گریڈینٹ آف ڈی کیلپلیٹ کر لوں گا تو پوائنٹ بھی آ جائے گا اس کا سلوپ بھی آ جائے گا تو ہم ڈی کی ایکوئیجن فائنٹ کر لیں تو آئی ایم گریڈینٹ آف اے سی نکال لیتے ہیں وائی ٹو مائنس وائی وار تو ہم ڈائٹ کر لیتے ہیں ایکس ٹو مائنس ایکس یہ اے سی آ گیا تھی اپون مائنس ٹو بائنس ٹو پر تو ہم کیا کہیں گے سنس ٹو اس پرپینڈیکولر اور اے سی اے سی پہ کیا ہے پرپینڈیکولر ہے تو لہٰذا ان کے سلوپ کا پروڈٹ اس کی ایکوئل ہوگا ہوا پرپینڈیکولر اے سی آپ نکال چکے ہوئے ہیں سلوپ آف دی آگیا آپ کے پاس مائنس کینسل ہو گیا تو سلوپ آف دی ای میں پاس آگیا تو آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ ڈی ہم کلپلیٹ کر چکے ہیں سلوپ آگیا ہے سلوپ پوائنٹ فارملا لگا کے ہم اس کی ویلو کو کلپلیٹ کر لیتے ہیں ایک ویجن فائنٹ کر لیتے ہیں تو آگیا ہے انسل آگیا ہے آپ دیکھ کلپلیٹ کر لیتے ہیں تو seems سلوپ آگیا ہے سلوپ آگیا ہے 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 آئی کہ آئی 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 x-1 x1 y1 ہم نے calculate کر دیا x1 y1 ہو گیا slope ہم نے نکالا 2 upon 3 اور x1 ہم نے نکالا 1 یہ ہو گیا 2 آپ اس کا LC لے لی جئے یہ ہو گیا 2y minus 13 upon 2 یہ آمد پاس آگیا 1 یہ 2 ڈیوائیڈ ہو جائے گا 2 ڈیوائیڈ ہو جائے گا 3 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 ڈیوائیڈ ہو جائے گا 4 x minus سب کو اس طرف shift کر دیتے ہیں minus 6 y minus 4 plus 39 9 this is the equation of AC through right bisector of side AC this is the answer اب آئیے ڈیوائیڈ اگلے question پہ چلتے ہیں یہ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے this is the equation of the right bisector AC right bisector 3 ڈیوائیڈ کی پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں ان کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن کیا کہلاتا ہے circumception okay okay students can i show that the following lines are concurrent also find their point of concurrency اب دیکھیں students اگر تین lines ہیں تینوں lines ہیں ایک کو آپ نے L1 کے دیا ایک کو آپ نے L2 کے دیا ایک کو آپ نے L3 کے دیا ایک کو آپ نے L3 کے دیا these 3 lines intersecting at the same point are called concurrent line and that point of common point is called point of concurrency یعنی یہ تینوں lines جس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں وہ پوائنٹ کیا کہلائے گا point of concurrency کہلائے گا اور یہ lines کیا کہلائیں گی concurrent lines کہلائیں گی تو for concurrent lines اگر دیکھ سے ہم ڈیٹرمنٹ لے لیں A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 B3 C3 equal to 0 اگر 0 آ گیا تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ lines concurrent ہیں یعنی کہ they intersecting at the same point یہ چیز آپ نے ذہن دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو اب آئیے پہلے equations کو standard formula لکھیں آپ M1 minus Y minus 6 0 A1 B1 C1 A1 Y کا کوفیشنٹ b1 اور کانسٹنٹ c1 اب ان سب ادھر شپ کر دیں اور ایکویجن کو سٹینڈر فارم ایکویجن کو آپ نے پہلے سٹینڈر فارم ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا a2 b2 c2 اور یہ آلہیڈی سٹینڈر فارم میں ایکویجن نمبر 6 یہ ہو گیا 5y plus 8 equal to c1 تو for concurrent lines their determinant will be equal to 0 تو یہ a1 b1 c1 ہو گیا 1 minus 1 minus 6 a2 b2 c2 مطلب 3 minus 4 minus 20 a3 b3 c3 مطلب 6 5 a اگر 0 کی equal آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ these lines intersecting to each other otherwise not intersecting to each other تو determinant کو expand کرنا ہے r1 سے expand کریں r2 first year کا topic ہے تو آئیے اس کو next page پہ open کرنا discuss کرتے ہیں آپ سے اوکے سٹینڈر ایکسپینڈ کرتے ہیں r1 سے expand from r1 اب دیکھیں سٹینڈر کی پہلے نمبر لکھا طریقہ کاروگی ہے row کو اور column کو چھوڑ دیا یہ دیکھیں آپ نے row اور column چھوڑ دیا تو باقی جو بچ کیا اس کو لکھ لیں minus 4 minus 22 5 8 پھر بیچ میں کیا آتا تھا minus اور پھر یہ minus 1 لکھیں گے اب یہ جس column میں ہے اور جس row میں اس کو چھوڑ دے رہے ہیں یہ column اور یہ row چھوڑ دیں تو کیا بچ کیا 3 minus 22 6 8 پھر آپ نے لکھا plus according to the format اور پھر کیا لکھا آپ نے minus 6 اب یہ row اس کی اور یہ column چھوڑ دیا تو کیا بچ گیا آپ کے پاس 3 minus 4 6 اور 5 ایک پر پسید ٹھیک ہے سٹینڈر کیا دیکھیں پہلا نمبر لیا اس کی row اور column چھوڑ دیا minus 4 minus 22 5 دوسرا نمبر لیا اس کی row اور column چھوڑ دیا تو 3 minus 24 6 اور 8 پھر یہ minus 6 لیا تو یہ row اور column چھوڑ دیا تو کیا بچ گیا 3 minus 4 6 5 تو اب آگے ہی سٹینڈز اب اس کو ایکسپینٹ کر لیتے ہیں minus 8 4 ایک minus فاملے کا اور ایک minus یہ اگلے سپ پہ کر لیں گے 5 2 10 5 2 10 اور 11 minus یہ ہو گیا minus minus plus یہ ہو گیا 8 3 24 minus اور یہ ہو گیا 6 2 12 6 2 12 1 13 minus plus minus minus 3 5 15 minus 6 4 24 minus equal to C 24 39 39 آگیا 39 کو 6 سمٹی بھلا کر دیتے ہیں 234 equal to 0 تو یہ ہو گیا 72 اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں 72 plus 156 228 آگیا آپ کے پاس اب اس کو ویڈی بھائی کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا اسٹورنٹس کی یہ میرے پاس 110 میں سے 32 کو minus کیا تو 78 plus 156 32 ہوتا ہے تو 0 is opposed to 0 تو کیا ہو گیا therefore given lines are concurrent مطلب they are intersecting at the same point تو اب جس point پہ intersect کر رہی ہیں وہ point نکال لیتے ہیں وہ point find کرنے کے لیے ہمارے پاس دو different situations ہیں کہ آپ ان دونوں equations کو سیمیتری سی solve کر لیں دونوں میں سے کوئی بھی دو equations کو کیونکہ تینوں equation ایک ہی point پہ intersect کر رہی ہیں okay strings ہم نے شروع کی دو equations کو لے لیا ہے تو summit here solve کر لیتے ہیں آپ کے لیے easy ہو جائے گا equal to 6 تو یہ ہو گیا 6 plus y put this value in equation number 2 تو equation number 2 ہمارے پاس 4 y plus 22 equal to 3x 4x plus 22 3x کی جگہ آپ x کی value put 6 plus y یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا 4y plus 22 3x 18 plus 3y numbers کو ایک طرف shift کر دیتے ہیں اور values کو ایک طرف shift کر دیتے ہیں پھر یہ ہو جائے گا 4y minus 3y equal to 18 minus 22 یہ ہو دیا y is equal to minus 4 تو y کی جو value آگئی ہوں کیا آگئی minus 4 اس کو ہم equation 1 میں put کر دیتے ہیں تو آپ احسان ہو جائے گا تو یہ ہو گیا x minus y 6 x minus کی جگہ آپ نے minus 4 لکھ دیا equal to 6 تو یہ ہو گیا آپ کے پاس plus 4 equal to 6 یہ ہو گیا 6 minus 4 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس point of concurrency آگیا 2 کاما minus 1 اب آپ دیکھیں students آپ equation 1 3 لیں گے تب بھی آئے گا 2 3 لیں گے 1 2 لیں گے تب بھی یہ answer آئے گا تو آپ بہتر ہے کہ 9 10 سے ہی آپ سمیترین کو solve کر رہے ہوتے ہیں تو یہ 100% آپ کی بات صحیح ہوگی تو this is the answer that is the okay students again ان کو standard formula لکھیں یہ ہو گیا x upon a plus y upon b minus one equal to zero اس کو بھی در shift کر دیتے ہیں x upon b plus y upon a minus one equal to zero x کو در shift کر دیجئے x minus y equal to zero یہ constant term نہیں ہے یہ تین equation کو ہم so for concurrency for concurrency their determinant will be equal to zero a one b one c one a two b two c two k three e three c three will be equal to c اب ہم رکھ نا ہے آپ نے for concurrency ہم نے zero equal proof کرنا ہے تو dear students دیکھیں x کا coefficient کیا ہے one upon a y کا coefficient کیا ہے one upon constant کیا ہے minus one پھر one upon b پھر one upon a then minus one تو اب آپ دیکھیں یہاں کا one یہ minus one اور یہ ہے ا اب آپ کی مرضی ہے یہاں پر determinant کو expand کر لیں r one سے کر لیں r three سے کر لیں c one سے c c three سے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ r one سے c one سے expand کیا کریں آپ اس کو interchange کر کے اس کو یہاں بھی سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ ان دونوں کو سپٹ کریں گے جب zero ہو جائے گا اور کام آسان ہو جس طرح سے چاہے آپ اس کو evaluate کر سکتے ہیں ڈیٹرمنیٹ کی properties بھی آپ کو پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو simple way expand کر لیتے تا کہ آپ کسی کسی پریشانی نہ ہو ہو کر لیتے اس پر property بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں نے کہا آپ ان دونوں کو سپٹ کر لیتے 0 ہو جائے گا چل اس پریشی لے چلتے ہیں پہلے نمبر لے لیتے چھو طریقے کار آپ سیکھا ہے یہ رو اور کولم چھوٹ کیا آپ کے پاس وان اپون اے مائنس وان مائنس وان اور زی یہ نمبر لیا اس کی رو اور کولم چھوٹ پھر بیٹ میں کیا آتا ہے مائنس فارمیٹ کا مطابق پھر ہم نے لکھا وان اپون اب اس رو کو اور اس کولم کو چھوڑ دیا تو کیا بچ گیا آپ کے پاس وان اپون بی مائنس وان آپ نے یہ نمبر لیا یہ رو اور کولم چھوڑ دیا تو یہ چیز بچ گئی اور یہ چیز بچ گئی ٹھیک سورس آپ دیکھیں یہ آپ نے لیا تھا یہ رو اور یہ کولم چھوڑ دیا یہ فیکٹر بچ گئی آپ کے پاس یہ نمبر لیا اس رو اور کولم کو چھوڑ دیا تو یہ دو چیز بچ گئی آپ کے پاس آپ نے پس لیا اور پھر یہ چیز چھوڑ دی تو آپ پس کیا بچ گئی اپن بی اپن اے مائنس ون ایپل ٹھیک سی یہ دیکھیں مائنس ون لیا تو یہ رو اور کولم چھوڑ دیا اپن کو چھوڑ دیا ون اپن بی مائنس ون ون زی لے لیا چل گئی چیک ہو گیا اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سی بنتی ہے اس کو آپ مائنس 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 ون مائنس ون پلس ون ایک 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 مائنس یہ مائنس مائنس پلس مائنس ہو جائے گا چلیں ڈائیٹ نہیں کرتے ون اپن بی مائنس ون تو یہ ہو جائے گا مائنس ون اپن بی مائنس ون اپن اے ملٹی پلس ون اپن اے ایک پلس ایک دیکھیں دین سو یہ ہو گیا مائنس ون اپن اے مائنس مائنس پلس ہو گیا مائنس مائنس پون بی یہ ہو گیا آپ کے پاس پلس ون اپون بی یہ ہو گیا پاس پلس ون اپون اے زیرو یہ فیکٹر اس سے یہ اس سے کینسل ہو گیا تو ہم کیا کہیں گے گیون لائنز گیون لائنز گیون لائنز آر کونکورنٹ گیون لائنز کیا ہیں کونکورنٹ ہیں تو اب ہم ان تینوں میں سے کوئی بھی دو ایکوئیون کو سیلیٹ کر کے سالف کر لیں گے تو پوائنٹ آف کونکورنسی آ جائے گی آپ اسی میتر کو یوز کریں گے تو آسان دائیں گے اوکی سٹوئیونز ہم نے ایکوئیون وان اور تھری کو لے لیا ہے چونکہ تھری میں ایکس ایکلٹو وائی دیا ہوا ہے تو آسان ہو جائے گا وائی زیگر ٹو ایکس لیکن یہ ایکس ایکلٹو وائی لیکن بعد تو اب ایکس کو وائی کے جگہ ہے وائی کو ایکس ایکلٹو پوٹ کر یہ میرے پاس اے بی ایل سی ایم آ گیا تو یہ ہو گیا بی وائی پلس اے بائی پلس ٹو پان وائی کومن لے رہی جائے تو یہ بچ گیا آپ کے پاس ایکسٹو اے بی تو وائی کی وائیلو کیا آگئے دیا ایسٹوئنس اے بی اپان اے پلس بی تو آپ ذہن میں رکھے گا کہ ایکس اور وائی دونوں ایکل ہیں تو لہٰذا ایکس کی بھی یہی وائلو ہو تو تو آپ نے دیکھا دیسٹورنز میں پاس پوائنٹ آف انٹرسیکشن آ گیا اب آئیے اس کے لاسٹ پارٹ پر چلتے ہیں اوکے سنن یہ تینوں ایکویشن سٹینڈر فارم میں تو ڈائٹ لگا دیتے ہیں اے ون بی ون سی ون اے ٹو ای ٹو سی ٹو اے ٹری بیکری سی ٹری یہ ہو جائے گا فائیف ون ون سیون نائی ون سیون نائی تو وان فائیف تو وان فائیف ایکسپینڈ کر لیتے ہیں آر ون سے ایکسپینڈ فروم آر ون یہ پہلے نمبر لکھا فائیف رو اور کولم کو چھوڑ دیا تو کیا بچھ گیا سیون نائی وان فائیف پھر مائنس ون لکھا آپ نے کولم اور رو چھوڑ دیا کیا بچھا ون نائی دو فائیف وان نائی دو فائیف پھر آپ نے ایلیون لیا رو اور کولم چھوڑ دیا تو کیا بچھ گیا وان سیون ٹو ون ایکوڑ ٹو سیون تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ایکسپینشن ایک اور پھر چیک کر لیے فائیف لیا اس کو چھوڑ دیا سیون نائی ون پائیف ایلیون لیا یہ کولم اور رو چھوڑ دیا وان نائی دو فائیف ایلیون لیا آپ نے رو اور کولم چھوڑ دیا وان سیون ٹیپ ہوگیا اس کو اس سے مٹی بلائے کرتے ہیں فائیف سیون ٹیفائیف نائن ون زا بائیف فائیف ون زا فائیف نائن ٹوزا ایٹین وان ون زا وان سیون ٹوزا فورٹین ایکوڑ تو اب ہمارے پاس کیا بچھ گیا دیا سیون یوں میں دیا فائیف فائیف میں سے آپ نے نائن کو مائنس کر لیا ٹوانٹی سکس بچھ گیا فائیف میں سے آپ نے ایٹین کو مائنس کیا تو آپ کے پاس جہیں مائنس تھرٹین بچ جائے گا چلیں یہاں لیکن مائنس تھرٹین پھر یہ آپ کے پاس مائنس تھرٹین بچ جائے گا ایکوڑ تو سی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں سٹوینٹس کے ٹوانٹی سکس کو آپ نے مٹی بلائے کیا فائیف سے تو آپ کے پاس بچھ گیا بانا ٹیٹی مائنس مائنس پلس تھرٹین اور یہ ہمارے پاس ہو گیا مائنس پلس مائنس ہو جائے گا اور ایلیون کو تھرٹین سے آپ نے ملٹی پلائے گیا یہ تو ہم فارٹی تھری ہو گیا یہ بھی ہم فارٹی تھری ہو گیا یہ بھی ہم فارٹی تھری ہو گیا تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے therefore given lines given lines کونکورنٹ اب یہ لائن سو کے کونکورنٹ ہیں تو اب ایکوئیجن کوئی بھی دو ایکوئیجن لے کے سامنٹیرن سے سالف کر لیں گے تو پوائنٹ آف انٹر سیکشن آ جائے گا تو آئیے آگے چلتے ہیں پوائنٹ آف انٹر سیکشن جلدی سے فائٹ کر لیں گے اوکی سٹوئیجن تو یہ ہم نے ایکوئیجن وان اور ٹو کنسیدر کر لیا اب ون سے ہم وائی کو سیپریٹ کر لیتے ہیں فائف ایکس پلس وائی پلس انٹر سیکشن جلدی تو یہ وائی کو ہم نے سجڈ کر لیا اس کو ہم پٹ کر دیتے ہیں یہ پلس ادھر آکھنے سے حجائے گا ایکوئیجن نمبر تو ایکوئیجن نمبر ٹو ہمارے سامنے آ گیا ایکس پلس سیون وائی پلس نائن سیکشن جلدی ایکس پلس سیون وائی کے جگہ ہم نے وائی کی گہنے پٹ کر دی یہ ہو گئے دیسل سیون فائفزہ سیونٹی سیونٹی سیونٹ ہو جائے گا minus 68 is equal to 34 x تو تیسلز ریوہ کے 64 upon 34 تو تھریزہ تو xی وی 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 minus 2 divided by 34 minus 2 put this value in equation number 1 تو equation number 1 ہمارے چالے موجود ہے 5 x plus y plus 11 equal to 0 5 x کی جگہ minus 2 put کر دیا equal to 0 y میں سے 10 میں سے 11 نکلے گا تو 1 بچے گا تو ڈیسلز y کی میلوہ آگئی minus 1 تو میرے پاس point of concurrency آگیا 2, minus 1 یہ آگیا ہے میرے پاس minus 2, minus 1 ڈیسلز آج کے ایکسسائز میں lecture میں 7.5 سائز جو تھی اس میں question number 1 اور question number 2 کے تمام پارٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ اس کو پڑھئے دیکھئے کہیں کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے ضرور message کریں تاکہ ہم اس کو اور بہتر کر سکیں آپ کی secondary کی جو بنی ہوئی ہے play list آپ اس میں تمام chapters review کر سکتے ہیں میں آج کل one shot one mcqs آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اور وہ ہے integration related تو one shot one آپ کے پاس mcq ہے اس کو آپ ضرور دیکھئے گا تو 20 25 shots انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تو یہ basically 25 25 shots نہیں ہیں بلکہ یہ mcqs ہوگی آپ کے لیے ان کو آپ go through کیجئے گا پھر one to one جو ہے one by one ہم derivatives کے ساتھ آپ کو لے کر چلیں گے تو ہم یاد دکھئے گا thank you so much اللہ حافظ